آج ہم نیو ریسپی کے ساتھ آزر ہوئے ہیں سویڈش کیا ہے یہ باسی روٹی کا حلوہ کس طرح ریڈی کیا چلے آگے فل ریسپی دیکھیں انجوائی کریں جوڑے ہیں دیکھتے رہے ہیں آپ سب کا اپنا فیملی چینل این ایس فوڈی موڈی یہ دیکھیں گھر میں تو میں نے کہا تھوڑا سا کلیئر آ جائے اور آپ کے سامنے میں کھاؤں گی بھی کھوڑا ٹیسپی کریں گے نا کس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا تو پڑے گا ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے لازمی ٹرائی کیجئے ٹرائی کیجئے اپنے فیڈبیک دیجئے چلے آگے فل ریسپی دیکھیں اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل این ایس فوڈی موڈی پہ آج دوبارہ نیو ریسپی نیو اسے بھی کیا ہے سویٹ ڈش بنا رہے ہیں حلوہ بنا رہے ہیں کس سے باسی روٹی کا حلوہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا لیا ہے تین آدھت چپاتیاں روٹیاں وہ میری میری امی نے اس طرح چوری کر لی ہے ہاتھ سے کی گئے آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہو اور ایک بڑا چمچ ہم نے گی لیا ہے اور اس میں آپ جو بھی ڈالٹکوں کے اولا کو پسندے یا ڈیسی کی جو بھی ڈالتے ہیں تین چاکی ہم نے تقریباً ایک کپ جو ہے کے برابر چینی اگر ایڈ کرتے ہو تو ایک کپ ایڈ کریں گے اور یہ گڑھ ہم گڑھ میں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے شربت بنائیں گے اس کو ہم نے پیس لیا ہے تین چاکی ہم نے لی ہے پنچھیں عدد علاچی لی ہے اور کاجو لی ہے بلکل سمپل ریسیپی ہے پانی لیا ہے اس کے شربت بنانے کے لیے ایک گلاس پانی ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے تو چاہرے اگر فلیم کی طرف جاتے ہیں بہت سمپل ریسیپی لازمی بنائیں باسی روٹی کا حلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فلیم کی طرف آ چکے ہیں تو گی اس میں ایڈ کر دیں گے اور الائچی جو ہے پنچھیں عدد ہم نے لی ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ ہلوہ لازمی ٹرائک کیجئے انشاءاللہ اب میری امی کی ریسیپیز ہیں وہ میں دے رہی ہوں یہ ہم نے الائچی ایڈ کر دی ہے اور یہ تقریباً دو جو کپ ہے نا یہ باول یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ چورہ جو نے بنایا ہے روٹی کو تین روٹیوں سے بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چورہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ڈرائی فوٹ آپ کو پسند دیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا ونینہ اسے اس میں ایڈ کروں گی اس سے اچھے خوشبو آتی ہے جس طرح ہوتا 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 ہے وہ اس طرح لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا مشاہ اللہ ابھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو زیادہ کوک تو ہم نے نہیں کرنا اس کا جو ہے اور پروسیس ہمیں پھر بڑھ میں کرنا ہے تو یہ روٹی جو ہے ہماری ہو چکی ہے اچھی طرح کوک براؤن تو اس کو سیٹ بے کر دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلاس پانی جو ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے ہلوہ بنا رہے ہیں اس پہ بھی دو تین علاچے ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جو گھڑ لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کی چاشنی ہم بنا لیں گے اور اس کو گھڑا وغیرہ نہیں کرنا صرف اس جو ہے اس کا ہم نے شربت ریڈی کرنا بہت یونیک ریسپی ہے لازمی ٹرائی کیجئے دیکھیں چھا گانی لگی ہے تو اس کو جو ہے بس ابھی شربت ریڈی ہو رہا ہے یہ سارا گھڑ اس میں مہرڈ ہو جائے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے گھڑ صحت کے اچھا بھی ہے اگر آپ چینی کے بارے میں پڑھے تو آپ چینی کھانا چھوڑ دیں گے ہم تو شروع سے گھڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا بس یہ ہی چاشنی طریقہ بس کے صرف اس کو ہم نے میلڈ کرنا ہے اس میں گھڑ رکھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں شربت ہمارا اچھی طرح ریڈی ہو چکا ہے گھڑ کا شربت تو اس کو سائٹ پہ کر کے جو دوسرے پین ہے وہ ادھر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ادھر رکھ دیں گے اور اس میں جو ہے وہ چاشنی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید تک پر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم چان لیں گے کیونکہ گھڑ میں اکثر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو چلیں چان لیا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح کوک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ پین چھوڑنے لگے اور آئل چھوڑنے لگے ٹھیک ہے تو ہلوہ ہمارے تب ریڈی ہو گئے انشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے لازمی ٹرائی کیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بس تھوڑی سی کسر باگی ہے ہلوہ ہمارا ریڈی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہی آئل چھوڑنے لگے تو سمجھیں آپ کا جو ہے ہلوہ ریڈی ہے اس سٹیج پہ ہم کیا ایڈ کریں گے بادام کو میں ہاتھ سے ہی اس طرح کر دوں گے سوری بادام نہیں کاجو کاجو مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے چھوڑی لے آؤں کیونکہ میرے ہاتھ جو ہے چکنے چکنے ہو چکے ہیں اور کچھ گرنیشنگ کریں گے ٹھیک ہے ہلوہ ریڈی ہے ایک گلاس پانی دو تین روٹیوں سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے اور میرا بازو بھی تھک گیا ہے بہت اس میں محنب ہے چلے اس کو کر دیں ہم دشاوٹ خلیم آف کر دیا آج کی سیمپل ریسیپی باسی روٹی کا ہلوہ کو کریں ٹھیک ہے چلے اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ دوسری چلے لے ذریقہ وارڈ ذریقہ فوڈل بلوک وہ بھی جوائن کریں باول ہم لے آئیں چلے اس کو ہلوے کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور لازمی آپ ٹرائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکھا بھی ہے آپ کے سامنے چکھوں گی انشاءاللہ اور بہت تیسٹی ہے اس میں جو نٹ آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح لگی آپ کو آج کی سیمپل ریسیپی لازمی ٹرائی کیجئے یہ بادام دوسرے بادام ہی میرے موں میں آ رہے ہیں کاجو کو میں نے اس طرح کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے چلے انجوائے کریں دیکھیں ریسیپی آگے فل ٹھیک ہے لازمی دیکھئے گا اینڈ تک اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے آج کا بلکل سیمپل یونیک ریسیپی رلوہ باسی روٹی کا حلوہ ملتے ہیں نیکس نئے ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ پا امان موسیقی